سبسکرائب کیجئے ایسیٹ یوگی چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس فائننس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمسکار میرا نام مکل ہے اور ایسیٹ یوگی میں آپ کا سواگت ہے جہاں ہم ریل ایسٹیٹ اور فائننس کی نالج کو لاغ نہیں انلاک کرتے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں فری ہولڈ اور لیز ہولڈ پراپٹیز کے بارے میں اگر آپ نے پہلے کبھی کسی پراپٹی میں انویسٹ کیا ہے یا انویسٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو ان دونوں پراپٹیز کے بارے میں پتہ ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ آلڑی انویسٹ کر بھی چکے ہیں کسی پراپٹی میں تو بھی آپ یہ دیکھ لیجئے اپنے پیپرز میں کہ آپ کی پراپٹی فری ہولڈ ہے یا لیز ہولڈ ہے اور اگر آپ کے سیٹی میں پاسیبل ہے تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لیز ہولڈ کو فری ہولڈ میں کیسے کنورٹ کر آیا جاتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا دونوں پراپٹیز میں کیا کیا ڈیفرنس ہوتے ہیں کس میں لون مل جاتا ہے آسانی سے کس میں نہیں مل پاتا ہے آسانی سے دونوں کے کیا فائدے ہیں یا کیا نقصان ہیں اور آپ کو کونسی بیٹر ہوتی ہے پراپٹی انویسٹ کرنے کے لیے ان ساری باتوں پر ہم بات کریں گے چلتے ہیں سیدھا میری کمپیوٹر سکرین پر آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے لاس تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ میں لاس میں یہ بھی بات کرنے والا ہوں آپ کی کون کون سی سٹیز میں کس طریقے سے لیز ہول یا فری ہول پراپٹیز بکتی ہیں کون سی سٹی میں کون سی ہوتی ہے تو بنے رہیے ویڈیو میں اینڈ تک چلتے ہیں سیدھا کمپیوٹر سکرین پر تو فری ہول اور لیز ہول پراپٹیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ وہاں پہ زمین کا مالک کون ہے سب سے بڑا کسی بھی سٹیٹ یا سٹی کے اندر تو اب دو طریقے کی ownership ہو سکتی ہے دو طریقے کے مالک ہو سکتے ہیں ایک ہوتے ہیں آپ کے private owners تو اگر میں example لوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گڑگاؤں کے اندر کیا ہے کہ maximum private owners ہیں directly builder جو ہوتا ہے وہ کسان سے زمین خریدتا ہے اور directly وہ کیا کرتا ہے اس پہ flat یا کوئی بھی مکان بنا کے بائیر کو بیج دیتا ہے تو اس case کے اندر کافی simple ہوتا ہے ایک sale deed execute ہو جاتی ہے تو جو absolute owner پہلے builder ہے وہ اب اس نے نئے بائیر کو بیج دیا اور یہ اسے ہم کہہ دیتے ہیں freehold property اس case کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو نیا بائیر ہوا اس کے پاس complete rights ہیں اس کو کسی بھی طرح use کرنے کے لیے اور unlimited time مطلب وہ generation on generation pass ہوتی چلی جاتی ہے property اب دوسری اور ایک case ہوتا ہے جہاں پہ owner جو ہے وہ state ہو سکتی ہے یا government ہو سکتی ہے جو initially land ہوتی ہے وہ کسان سے government یا state خریدتی ہے تو وہ mainly largest land owner بن جاتے ہیں تو اس کا اگر ہمیں example دیکھنا ہے تو اگر ہم ڈیلی کا example لیں یا ممبئی کا example لیں تو یہاں پہ جو سب سے بڑے land owners ہیں وہ state ہے تو ڈیلی کے case میں ڈیلی کے case ڈیلی کے case کافی بڑی land owning agency ہے ایک مارڈا ہے پھر آپ کی سڈگو ہے تو یہ تین major land owning agencies ہیں تو اس case میں جہاں پہ owner main land owner جو ہے وہ state ہے یا government ہے تو وہاں پہ دو طریقے سے property بیچی جا سکتی ہے ایک ہوتا ہے freehold اور ایک ہوتا ہے leasehold ابھی دیکھ لیتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے تو مان لیجے یہ ایک بائر ہے جس نے freehold پہ property خریدی تو اب یہ بائر بھی دو طریقے کے ہو سکتے ہیں ایک آپ کا individual بائر ہو سکتا ہے اور ایک آپ کا society ہو سکتی ہے جسے ہم group housing society کہتے ہیں تو یہ ایک سو لوگ دو سو لوگ مل کے اپنی ایک society بنا لیتے ہیں تو ہوتا گیا ہے جو یہ individual case ہوتا ہے اس کے اندر جو property transfer ہوتی ہے وہ conveyance deed سے ہوتی ہے conveyance deed سے freehold property یہاں ہم freehold property کی بات کر رہے ہیں freehold property وہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کے complete rights آ جاتے ہیں آپ کے پاس unlimited time کے لیے وہ property آ جاتی ہے وہ مطلب ہمیشہ کے لیے آپ کی ہو گئی تو آپ کے جترے بھی اترادھی کاری ہوں گے ان کے نام پہ ہی وہ property transfer ہوتی چلی جائے گی اور دوسرا case ہوتا ہے society کا society کے case میں ایک تو conveyance deed ہوتی ہے individuals کے نام پہ اور ساتھ ہی میں ایک membership ہوتا ہے اس کو ہم transfer of shares کہہ دیتے ہیں تو یہ جو society ہے اس کے اندر membership ہوتی ہے تو یہ دو documents بہت important ہو جاتے ہیں آپ کو ownership claim کرنے کے لیے تو یہ ہو گیا freehold کی کس طریقے سے اگر مان لیجے state اگر freehold property بیچ رہی ہے کسی buyer کو چاہے وہ individual ہے یا society ہے تو ان دونوں cases میں کونسے documents لگتے ہیں individual کے case میں mainly conveyance deed لگتی ہے اور society کے case میں conveyance deed اور ساتھ میں transfer of shares ہو جاتے ہیں تو یہ membership ہو جاتی ہے اس society کے اندر individual کی کی وہ اپنا claim کر سکے ownership پھر دوسرا option آتا ہے کہ state کئی بار leasehold property بیچتی ہے اب یہ leasehold property کیا ہوتی ہے یہ leasehold property کے اندر جو buyer ہوتا ہے وہ ایک lease deed sign کرتا ہے تو اس case کے اندر lease deed ہوتی ہے اور یہ جو lease deed ہوتی ہے یہ 30 سال سے لے کے 999 سال تک کی کتنے بھی سال کی ہو سکتی ہے اس کے اندر جو standard ہوتا ہے وہ 30 سال 99 years یا 999 سال کی standard lease ہوتی ہے تو یہ الگ الگ cities میں الگ الگ ہو سکتی ہے تو اب یہ جو leasehold property ہوتی ہے اس کے اندر time آ جاتا ہے تو آپ کے پاس جو سارے rights یہاں پہ ہیں وہ rights تو ہوں گے لیکن وہ ایک particular time period کے لئے ہوں گے تو مان لی جی اگر وہ 30 سال کی ہے تو 30 سال کے بعد وہ ownership واپس state کو transfer ہو جائے گی اور آپ کو خالی وہ use کرنے کے لئے دی جا رہی ہے 30 سال کے لئے اور ساتھی میں 99 years کے لئے بھی ہو سکتی ہے اور سب سے زیادہ standard جو ہے اس کے اندر وہ 99 years کی lease ہوتی ہے جیسے نویڈا کا case ہے ڈیلی کا case ہے ممبئی میں بھی کافی leasehold properties ہوتی ہیں تو اس میں ایک standard 99 years کی lease بنتی ہے تو یہ تو بات ہو گئی کہ freehold اور leasehold properties کس طریقے سے بیچی جا سکتی ہیں کس طریقے سے ownership ہوتی ہے private ownership ہوتی ہے اور state یا government کی ownership ہوتی ہے اور کس طریقے سے freehold property یا leasehold property بیچی جاتی ہیں اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ freehold اور leasehold properties کے کیا کیا highlights ہوتے ہیں کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں تو سب سے پہلا تو ownership کس طریقے سے ہوتی ہے یہ بہت بڑا difference ہو جاتا ہے freehold کے case میں absolute ownership transfer ہو جاتی ہے land کے ساتھ ساتھ تو land کی ownership بھی آپ کے اوپر transfer ہو جاتی ہے اگر آپ individual ہے تو آپ کے individual نام پہ ہو جائے گی وہ land کی ownership transfer اور اگر آپ society کے کسی flat کے member ہیں تو آپ کے اوپر membership transfer ہو جائے گی اور وہ جو land owning agency ہے وہ society ہو جائے گی as a whole اس کے بعد leasehold property کے اندر کیا ہوتا ہے جو state ہوتی ہے جو government ہوتی ہے وہ main owner رہتی ہے land کی ہمیشہ آپ کے پاس خالی ایک right to use ہوتا ہے property کا اب وہ جو right to use ہوتا ہے وہ 30 سال کے لیے 60 سال کے لیے 99 کے لیے یا 99 کے لیے ہوتا ہے یہ standard lease terms ہوتے ہیں generally تو rights کس طریقے کے ہوتے ہیں freehold میں جیسا بھی ہم نے بات کی سارے طریقے کے rights ہیں آپ کے پاس right to use transfer آپ اس کو خرید سکتے ہیں بیج سکتے ہیں آپ اس کو کسی بھی طریقے سے use کر سکتے ہیں rent پہ دے سکتے ہیں اس کو گر بھی رکھ کے کوئی loan اٹھا سکتے ہیں کسی بھی طریقے کا کوئی restriction نہیں ہوتا ہے freehold property پہ لیکن leasehold property پہ آپ کو یہ سارے rights تو ملتے ہیں آپ اس کو use کر سکتے ہیں mod gauge کر سکتے ہیں rent کر سکتے ہیں transfer بھی کر سکتے ہیں بٹ خالی limited time کے لئے کر سکتے ہیں تو یہ جو time limit ہے یہ آ جاتی ہے یہاں پہ اور جو main ownership ہے وہ پھر بھی state کے پاس ہی رہے گی جیسے ہی lease period ختم ہوگا state کے پاس وہ ownership چلی جائے گی اگر وہ lease renew نہیں ہوتی ہے تو دوسرا ایک بہت important point آ جاتا ہے کہ جو loan لینا ہے اگر مان لیجے آپ کو کسی بھی bank سے تو آپ freehold property پہ کافی آسان ہوتا ہے loan لینا اس کو گر بھی رکھنا کافی آسان ہو جاتا ہے لیکن lease hold کے case میں banks generally 30 سال سے کم کی lease ہے تو generally کرتے ہی نہیں ہیں اور مان لیجے آپ کا اگر lease period ختم ہونے والا ہے مان لیجے 10 سال کی lease باقی ہے تو بھی آپ کو bank آرام سے loan نہیں دے گا تو یہ بہت بڑا problem ہو جاتا ہے جیسے lease period ختم ہونے لگتا ہے تو bank جو ہے وہ آپ کو loan دینے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں آپ کو loan لینا آسان نہیں ہوتا ہے پھر ایک annual charges کی بات آتی ہے freehold میں آپ state کو یا municipal corporation ہوتی ہے اس کو property tax دینا ہوتا ہے آپ کا پورا city ہے maintenance کے لیے یا آپ کے development کے لیے property tax دینا ہوتا ہے لیکن lease hold کے case کے اندر آپ property tax نہیں دینا ہوتا ہے ground rent دینا یا اسے ہم کئی جگہ پہ lease rent بھی بولتے ہیں جو ground rent ہوتا ہے property tax سے زیادہ ہوتا ہے آپ regularly دینا ہوتا ہے generally ہر city کے اندر یہ الگ rate ہوتا ہے تو آپ پتا کر سکتے ہیں کتنا rate ہے دوسرا cost کا difference آ جاتا ہے جو freehold property ہوتی ہیں وہ جنرلی مہنگی ہوتی ہے lease hold سے چاہے وہ state بیچ رہی ہو جنرلی lease properties سستی ہوتی ہیں freehold properties سے لیکن اس کے اندر کافی بڑا drawback ہوتا ہے جب آپ lease renew کرانی ہے 60 سال کی lease ہے 99 سال کی lease ہے تو آپ تو ہو سکتا ہے اس time پہ نہ ہو آپ کی کوئی future generation ہوگی اگر وہ lease renew کرائیں گے تو charges کتنے ہونے والے ہیں وہ آج آپ کو نہیں پتا ہے وہ آپ کے control میں نہیں ہیں تو لیکن لیکن ان کو بہت problem ہو رہی ہے lease renewal charges کافی ہائی ہو گئے ہیں تو ان کے ہی تھوڑا appreciation ٹھیک ہو free hold کے برابر ہو سکتا ہے لیکن جیسے lease term ختم ہونے لگتی ہے property کی value گرنے لگ جاتی ہے پھر future ہم کہ سکتے ہیں کہ free hold کے case میں اگر clarity ہے کہ آپ کی ہی property ہے سارے کے future generations میں وہ pass ہوتی رہے گی آپ کے جو بھی legal اتر آدھ کاری ہیں ان کو وہ pass ہو جائے گی لیکن lease hold کے case میں future uncertain has certain ہے جیسا بھی ہم نے بات کی کس رینیویویل چارجز فیوچر میں کتنے ہونے تو یہ تو ہو گئے سارے major difference lease hold اور free hold properties کے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ الگ cities کے اندر انڈیا کی الگ cities میں کس طریقے سے property خریدیا بیچی جاتی ہے فری hold ہوتی ہے lease hold ہوتی ہے تو اس کو ہم تین parameter پہ دیکھیں گے کہ ایک تو کس طریقے کی properties ہوتی ہیں کسی بھی city کے اندر اور جب کوئی بھی state یا private owner ہے اس کو پہلی بار sell کرتا ہے جب پہلی بار کوئی بھی مکان نیا بنتا ہے تو جب sale کیا جاتا ہے وہ کس طریقے سے بکتا ہے اور اس کے بعد جو باقی آگے سے کوئی transfer ہوتی ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے تو نویڈا کا اگر ہم example لیں تو نویڈا کے اندر ساری کی ساری properties lease hold ہوتی ہیں وہاں پہ state ہی main owner ہوتی لینڈ کی اور جو first sale ہوتی ہے جب مکان پہلی بار بکتا ہے وہ lease deed ہوتی ہے اور جو subsequent transfers ہوتے ہیں جیسے کوئی پہلا مکان مالک ہے تو باقی کے آگے کے جو owners ہوں گے ان کے case میں transfer deed ہوتی ہے گھڑگاؤ کے case کے اندر freehold properties ہوتی ہیں کے اندر ہوتی ہے sale deed اور اگر مان لیجے huda جو وہاں گورنمنٹ land owning agency ہے وہ اگر آپ کو بیچتی ہے تو وہ بیچتی تو freehold property ہے لیکن اس case میں conveyance deed ہوتی ہے اور جو بھی کوئی subsequent transfers ہوتے ہیں پہلے مکان مالک کے بعد جو آگے مکان بکتا ہے تو freehold کے case میں sale deed sign ہوتی ہے اور lease hold کے case میں general power of attorney سے مکان 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 ساتھ ہی ساتھ میں ایک agreement to sell کی copy بھی لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے ڈیڈی کے اندر اگر مالی جا آپ نے lease hold property خرید ہے دی دی copy submit کرانی ہوتی ہے agreement to sell کی copy کرانی ہوتی ہے اور share transfer certificate کی copy بھی کرانی ہوتی ہے اور پھر آپ convert ہو جاتا ہے lease hold سے freehold میں اب باقی بھی کچھ cities کے example دیکھ لیتے ہیں تو Bangalore کے اندر کوئی complexity نہیں ہے ساری کی properties freehold ہوتی ہیں first sale کے اندر بھی جب government بیچ تی ہے تو بھی sale deed ہوتی ہے اور subsequent transfers کے اندر بھی sale deed ہوتی ہے اور چننہی کے اندر بھی same کوئی complexity نہیں ہے ساری properties freehold ہوتی ہیں پہلی sale اور آگے کی ممبئی میں ممبئی ہم نے جیسے بات کری جو main land owning agencies MMRDA یا MADA یا SIDCO ہے تو ممبئی کا ایک الگ case بھی ہے مہا پہ کیا ہوتا ہے private land owners کو lease پہ دی جاتی ہے land اور further lease hold پہ property کو بیچتے ہیں تو اس case کے اندر آپ کی freehold کو کے پاس رہ جاتی ہے تو جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی اگر آپ نے lease hold پہ property خرید دی تو ہو سکتا ہے لیکن آپ long term میں مہنگی پڑھ سکتی ہے کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے جو آپ کو مان لیجے ground rent پہ کرنا ہے یا annual lease rent پہ کرنا ہے وہ ہو سکتا ہے increase ہو جائے تو آپ کو ہر سال زیادہ charges بھی پہ کرنے پڑ سکتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ 20 سال بعد 30 سال بعد کتنے charges ہونے والے ہیں تو میں سارے میجر پوائنٹ کور کر لیے ہیں فری ہول اور لیز ہول پر 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 سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ مین ڈیفرنسز ان کے اندر پتا چل گئے ہوں گے تو اگر میں ریکمنٹ کرنا چاہوں تو میں ہمیشہ فری ہول پر 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 امید کرتا ہوں کہ آپ کو پر 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 موسیقی